اسلام علیکم دوستو میں طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فور میڈسن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سینگو بیان کیپسل کی حوالے سے کہ اس کو کس مقصر کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک دن میں کتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو کھانے سے جو سائیڈ ایفیکٹ ہماری بوڈی میں ہو سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو دوستو آج کا ٹوپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل ایم فور میڈسن سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو آج کا ٹوپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ سینگو بیان کیپسل سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سینگو بیان جو کیپسل ہے یہ کس کمپنی ہے سینگو بیان کیپسل ہے یہ مرک کمپنی یعنی اس کو منفیکچر کر رہی ہے اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کے ایک پیک میں کتنی ٹیبلٹس ہیں اس کے ایک پیک میں جو ٹیبلٹس کی تعداد ہے وہ کیپسل کی تعداد ہے وہ تھارٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ اس کا جو جنیرک نیم ہے جو فارمولیشن ہے وہ کیا ہے سینگو بیان کی جو جنیرک نیم ہے وہ آئرن پلس ویٹامن بی سکس ٹویلپ یعنی بی کمپلیکس ہے اس کے جو جنیرک نیم ہے وہ ویٹامن بی کمپلیکس ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ اس کو کس مقصر کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو جو سینگو بیان کیپسل ہے اس کو ہم آئرن کی دیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ آئرن کی کمی کو خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم سینگو بیان کیپسل کو استعمال کرتے ہیں اگر کسی بھی پیشنٹ کو انیمیا ہو جاتا ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے تب ہم اس کو ارکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ سینگو بیان کیپسل استعمال کریں اس کے علاوہ اگر جب فیمل پریگنٹ ہوتے ہیں تب ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے ہم سینگو بیان کیپسل کو استعمال کرتے ہیں یہ چند اس کے استعمالات تھے کھانے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے تو سینگو بیان کیپسول کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ناشتے کے بعد آپ ایک کیپسول ڈیلی بیسز پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو منیموم کورس ہوتا ہے وہ ڈاکٹر جو کمنٹ کرتے ہیں پرکسکرائب کرتے ہیں وہ ایک ماہ کا ہوتا ہے کہ ایک ماہ آپ نے ڈیلی بیسز پہ اس کو استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ سینگو بیان کیپسول جو ہے اس کو کھانے سے جو سائیڈ افیکٹ ہماری بوڈی میں ہو سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں جو سینگو بیان کیپسول کو کھانے سے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ پر جو کوٹا محل ہو سکتا ہے آپ کو جو وکنہ ہے وہ بلیک کلر کا ہو سکتا ہے آپ کو گھistine ہو سکتی ہے جس میں بلائٹ بھی شامل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ پین پر رشید ہو سکتے ہیں یہ چند اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں جو کھانے سے ہو سکتے ہیں اگر ان میں سے کسی کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں آج کی ویڈیو میں ہم نے ریو کیا ہے سنگو بیان کیپسول کے حوالے سے کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں دن میں کتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو کھانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا اس کو کھانے سے جو سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل ایم فور میڈیسر کو سبسکرائب دیجئے گا اللہ حافظ